سلام علیکم ناظرین آج کی بڑی خبر امانستان کی وادی پنشیر کے حوالے سے ہے انڈیا کے صحافی جو اپرشان ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور پورا انڈیا اپرشان ہوا ہے نہ صرف انڈیا بلکہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن بھی دونوں مودی اور جو بائیڈن اب بہت زیادہ پرشان ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے جو کہہ رہے تھے کہ پنشیر وادی کے احمد مرسول اور امیر اللہ سحلے شیر ہیں اور یہ افوان طالبان کا بھرپور مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان کو کوئی نہیں ہرا سکتے اور آخر کار افوان طالبان نے ان کو بھی ہرا دیا ہے اور ان کو بھی مجبور کر دیا کہ ان کے سامنے پھیار ڈال دے اور فتح بہت ہی قریب رہ چکی ہے کہ افوان طالبان کی تقریباً آدھے سے زیادہ اس وادی کے اوپر انہیں فتح کر لیا ہے اور یہاں پر اپنا اسلامی جھنڈا بھی لہرا دیا ہے طلبان کے ہاتھ میں جب پورے کا پورا ملک آ چکا ہے جو انہوں نے دس سے پندرہ دنوں کی اندر پورے اوانستان کو جب حاصل کر لیا تھا اور یہاں تک کہ قابل کو جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو وہ حاصل نہیں کر سکتے تو پھر یہ وادی جو اتنے چھوٹے رکھ پہ پر مجود تھی تو اس کو کیسے فتح نہیں کر سکتے تھے اور امریکہ کی اور بلکہ امریکہ اور انڈیا دونوں کی غلط فہمی فان طالبان نے دور کر دیا ہے اور آخر کار اس کو بھی فتح کر لیا ہے اور امریکہ کے بھی ناظرین وہ اناثر جو پاکستان کے خلاف تھے یہ کہ کر کر اوان طالبان ان تمام کے تمام کو ختم کرتے جا رہے ہیں اور اس وجہ سے موڈی سرکار اور اس کا میڈیا پرشان ہو کر رہ چکا ہے اور دوسری طرف ناظرین جو بائیڈن کو اتنی بڑی شکست کا کہا جا رہا ہے کہ اس نے اتنی بڑی شکست کھائی ہے اور اس نے اپنے ملک کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے اور ٹرمپ نے بقاعدہ اس کے بارے میں خبر دی ہے اور کہا ہے کہ ہمارے ملک کو مزاق بنا کر رکھ دیا ہے جو بائیڈن نے اور جس کو ہم کہتے تھے کہ یہ ملک کا آکے کوئی نہ کوئی حل نکالے گا اور لوگوں کی امیدوں کو پانی پھیر دیا ہے اور لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک کو آگے لے کر چلے گا لیکن انہیں اس نے لوگوں کو شرمندگی اٹھانے پر مجبور کر دیا ہے اور اس کا کہنا تھا کہ میں نے سب سے بڑے بڑے لوگوں کو مارا جیسے قاسم سلمانی کو میں نے اس لیے مروایا تھا کہ وہ ایران کی اندر بیٹھا ہوا تھا اور وہاں سے دہشت گردی کرواتا تھا اور ہمارے ملک کو بھی اس سے خطرہ تھا اور ہمارے ملک کا دشمن تھا اس لیے میں نے اس کو مروایا تھا اور ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اصل لیڈر میں ہوں جو بائیڈن نہیں اس لیے اس کو چاہیے کہ جلد جلد استیفہ دے اور میری حکومت کو دوبارہ آنے دے کیونکہ لوگوں کو جو امید تھی کہ جو بائیڈن آئے گا کچھ نیا ہوگا نہ صرف ان کے لوگوں کو بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی اس سے بہت زیادہ امید دے تھی اس لیے اب جو بائیڈن کو اتنی شنمندگی ہے تو اسے چاہیے خود بخود استیفہ دے دیں اس سے پہلے کہ اس کی عمام اس کے خلاف کھڑی ہو جائے اور تمام لوگ اس سے آ کر استیفہ مانگنا شروع کر دی اور اس کا کہنا تھا کہ اس نے صرف چلاکیاں کی ہیں اور یہاں تک کہ آوانستان کے اندر دھماکے کروائے لوگوں کو مروایا اور ہر جگہ پر صرف لڑائی جھگڑا کرواتا تھا حالانکہ میرے دور میں ایسا کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا میں ہر طرف سے چاہتا تھا کہ صلا رہے لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا اور اس کو چاہیے کہ اب ملک کو استیفہ دے کر لوگوں کو خوش کر دیں اور ناظرین پنشیر جس کے بارے میں انڈیا کا کہنا تھا کہ یہ بہت ہی لڑا کے لوگ ہیں اور یہ آوان طالبان کے خلاف کھڑے ہو گئے تو آوان طالبان کو ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے اور اس کا کہنا تھا کہ امریکہ کے جو تین ہزار فوجی تھے وہ تو ان کے سامنے کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتے تھے اس لیے تو وہ آوان طالبان سے ہرچ لیکن اصلی شیر تو یہ لوگ ہیں جو آوان طالبان کے سامنے نہ صرف ہتھیار ڈالیں گے اور نہ ہی ان کے سامنے سر کو جھکائیں گے لیکن انڈیا کی مودی سرکار کی یہ غلط فہمی کو آوان طالبان نے جلد ہی دور کر دیا ہے اور تقریباً آدھے سے زیادہ وادی پر جب ان کا قبضہ ہو چکا ہے تو یہاں تک یہ لوگ ہتھیار ڈالنے پر اب مجبور ہو چکے ہیں کیونکہ تمام کے تمام رستے آوان طالبان نے اب پند کر دی اور دوسری طرف انڈیا کہنا تھا کہ ہم انہیں پوری طرح سے سپورٹ کر رہے تھے کیونکہ آوان طالبان کے خلاف یہ ان کو پیسے دیتے تھے ڈالر دیتے تھے اسلہ دیتے تھے اور ہر چیز کی سہولت دے رہے تھے اور انڈیا کا کہنا تھا کہ یہاں پر احمد بسود اور جب تک امیر اللہ صحلی ہیں تو یہ ایک کشم کے شیر ہیں ان کو کوئی بھی روک نہیں سکتا ہے نہ پاکستان کے عوام نہ بلک نہ اوانستان کے اوان طالبان لیکن ان کی غلط فہمی بہت ہی جلد دور ہو چکی ہے اور اب اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اوان طالبان چاہتے تھے پہلے صرف اس لیے انتظار کر رہے تھے تاکہ یہ مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلی مسائل حل ہو جائے لیکن یہ لوگ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے اوان طالبان نے اپنی بدری فوج کے ذریعے یہاں پر حملے کرنا شروع کر دیئے اور کافی علاقوں کو فتح کر لیا ہے اور یہاں پر تقریباً زیادہ تروادی اب ان کے قبضے میں آ چکی ہے آخر کار ان کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑیں گے اور یہ ہتھیار ڈال کر اب اوان طالبان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کے دورانیاں جو ان ہو چکا تھا جو آؤٹ ہو چکے تھے وہ اس رول کو دوبارہ سے بحال کریں گے اور انڈیا نیوز اب خود اس بارے میں خبریں دے رہی ان کا کہنا تھا کہ یہ ریزسٹن فورس ہیں اور یہ ہمارے لئے آخری امید تھے اور ان کی زندگی کی اس امید کو اوان طالبان نے آخر ختم کر دیا ہے اب تو چاہیے مودی کو خود شرم سے ڈوب کر مر جائے کیونکہ اب اس کی آخری امید بھی ٹوڑ چکی ہے اور انڈیا کے اب خواباروں میں یہ خبر لکھی جاری ہی ہے کہ یہ انڈیا کے دوست ہیں احمد مسود اور امیر اللہ صالح دوست اور وہ شیر ہیں اور ان کی امید ہیں جو ان کو دوبارہ سے بحال کریں گے اور ان کو ہوای اڈے بھی دلوائیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ان کی تمام کے تمام یہ پیسے جو ان پر خرچ کیے تھے وہ ضائع ہو چکے ہیں اور ان کی تمام کی تمام امید ناظرین اب پانی میں ڈوب گئی ہیں اب اس کو چاہیے مودی کو خود شرم کے مارے ڈوب جائے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ اوان طالبان کو ٹف ٹائم دیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یہ نہ صرف اوان طالبان کو ٹف ٹائم نہ دے سکے صرف تھوڑی دیر جنگ لڑی اور بعد میں خود ہی ہتھیار ڈال چکی اور اب انڈیا کے اخبار خود اس بارے میں خبریں دے رہی ہیں کہ جنگ رکھ چکی ہے اوان طالبان کا پلڑا بھاڑی ہے کیونکہ کافی چوٹیوں پر اب اوان طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے اور امیر اللہ صالح اور احمد مسود نے اوان طالبان کے سامنے گھتھیار ڈال چکے ہیں اور یہاں تک کہ پنشیر وادی پر اب اوان طالبان کا قبضہ جلد ہی ہو جائے گا اور یہاں پر انشاءاللہ اسلامی جھڑا بھی یہ لوگ لہرات دیں گے اور یہاں تک کہ اب یو ایسے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اوان طالبان قومت کو تسلیم کر لیا جائیں کیونکہ اوان طالبان بہت زیادہ طاقتور ہے اور اللہ تعالی نے ان کو اتنا بکشا کہہ وہ بہت ساری علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں اس لئے یہ وادی تو ان کے سامنے کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی تھی اس لئے تو انہیں اتنی جلد ہی یہاں پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور یہاں تک کہ بہت ساری لوگ ان کے حق میں بھی کھڑے ہو چکے ہیں اور باقی ملک تقریب پچاس کے قریب ملکوں نے ان اس کو مال لیا ہے اور چیر روس اور پاکستان یہ تو ہمیشہ پہلے ہی ان کے ساتھ اور اوان طالبان کا بھی کہنا ہے کہ ہماری اوانستان کی سردحد کو کوئی بھی یوز کر کر دوسرے ملکوں پر حملہ نہیں کرے گا ہم امن چاہتے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کے لیے یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے انشاءاللہ ہم نے یہاں پر فتح کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے باقی مسلمانوں کی بھی مدد کریں اور کشمیر کی بھی مدد کرنے کے لیے پہنچ جائیں اور یہاں پر انشاءاللہ اسلامی جھڑا بھی یہ لوگ لہرات دیں گے اور یہاں تک کہ اب یو ایسے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اوان طالبان حکومت کو تسلیم کر لیا جائے کیونکہ اوان طالبان بہت زیادہ طاقتور ہے اور اللہ تعالی نے ان کو اتنا بکشا کے وہ بہت ساری علاقوں پر قبضہ کر چکے اس لئے یہ وادی تو ان کے سامنے کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی تھی اس لئے تو انہوں نے اتنی جلد ہی یہاں پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور یہاں تک کہ بہت ساری لوگ ان کے حق میں بھی کھڑے ہو چکے ہیں اور باقی ملک تقریبے پچاس کے قریب ملکوں نے اس کو مال لیا ہے اور ان کی اسلامی حکومت کو بھی مال لیا ہے اور چیر روس اور پاکستان یہ تو ہمیشہ پہلے ہی ان کے ساتھ اور اوان طالبان کا بھی کہنا ہے کہ ہماری اوانستان کی سردحد کو کوئی بھی یوز کر کر دوسرے ملکوں پر حملہ نہیں کرے گا ہم امن چاہتے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کے لیے یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے انشاءاللہ ہم نے یہاں پر فتح کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے باقی مسلمانوں کی بھی مدد کریں اور کشمیر کی بھی مدد کرنے کے لیے پہنچ جائے اور انڈیا کو آخر ہم ہرا دے اور انڈیا جو ہمارے اخبارے میں اس طرح کے پلان بنا رہا تھا اس کو چاہیے کہ اس طرح کے پلان بند کر دے یہ نہ ہو کہ ہم وہاں پر داخل ہو جائیں اور اس طرح کی کوئی بھی افوائیں نہ پلائیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی کامیابی دی ہے ناظرین آپ کا اس کے بانے میں کیا خیال ہے کومنٹس میں اپنی رائے کا حصار ضرور کیجئے گا میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا تینکس فور وات